لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب سرکار اور اس کی پوری ویوستہ لوگوں کا وشواس کھو دیتی ہے تو کیسے کچھ دھرم گروہ اند وشواس کے آڈمبر سے غریبوں کا شوشن کرتے ہیں اور چمتکار کو سرکار سے بھی بڑا بنا دیتے ہیں ہاتھ رس میں جس بابا کے چرنوں کی دھول کو اپنے ماتے سے لگانے کے لیے لاکھوں لوگوں کی دھیڑ بے کابو ہو گئی تھی وہ بابا پچھلے تیس گھنٹے سے فرار ہے اور انڈرگراؤنڈ ہو چکا ہے سوچئے جو بابا یہ کہتا تھا کہ اس کے درشن ماتر سے لوگوں کے کشت دور ہو جاتے ہیں وہ بابا اپنے ایک سو اکیس بھگتوں کی موت پر بھی کہیں چھپ کر بیٹھا ہے اور خود کو بچانے کے لیے پولیس سے بھاگ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے بھگتوں میں اس بابا کو لے کر اتنا اندھوشواس ہے کہ لوگ اب بھی اس گھٹنا کے لیے اس بابا کو دوشی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اس بھگدر میں جتنے پریواروں نے اپنوں کو کھو دیا ان میں سے کئی پریوار اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کل جو کچھ ہوا اس میں بابا کا کوئی دوش نہیں کیونکہ بابا انسان نہیں بلکہ پرماتمہ ہے اور پرماتمہ کبھی دوشی نہیں ہوتے بابا کے ان بھگتوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ بابا نارائن ساکار وہ پرم برم ہیں جنہوں نے انسانوں کو بنایا ہے اور اس لیے وہ انسانوں کے مرنے کے لیے دوشی نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے اشارے پر تو پوری سرشتی کی رچنا ہوئی ہے اور سوچئے یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس گھٹنا میں اپنے پریوار کے لوگوں کو کھو دیا جن کے پریوار کے لوگ مارے گئے اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اندھوشواس کتنا گہرا اور خطرناک ہوتا ہے اور اس اندھوشواس کے لیے یہ لوگ نہیں بلکہ بابا نارائن ساکار جیسے نقلی دھرم گروہ ذمہ دار ہیں جو دھرم کو چمتکار بتا کر اسے اپنا بزنس موڈل بنا لیتے ہیں بابا نارائن ساکار نے اپنے بھکتوں میں یہ اندھوشواس پھیلایا کہ اس کے چرنوں کی دھول میں کچھ ایسا چمتکار ہے کہ یہ دھول کسی بھی انسان کے سارے کشتوں کو دور کر سکتی ہے اور آرثک تنگی کرزہ پریوارے کلیش اور جھگڑے نوکری اور روزگار سے جڑے سارے کشت اس دھول کو شریر پر لگاتے ہی دور ہونے لگتے ہیں لیکن سوچئے اگر یہ دھول اتنی ہی چمتکارک ہے تو پھر کل ایسا کیسے ہوا کہ جب لوگ اس دھول کو لگانے کے لیے اس بابا کے کافلے کے پیچھے دوڑ رہے تھے تو اس دوران بھگدر مچی اور ایک سو اکیس لوگوں کی جان چلی گئی اور یہ بابا کسی کی جان نہیں بچا پایا آپ کھل سوچئے کہ اگر اس بابا کے چرنوں کی دھول میں کوئی چمتکار ہوتا تو کیا اس دھول کے قارن اتنی بڑی دھرگٹنا ہوتی لیکن بابا کے بھگت اب بھی اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس گھٹنا کے لیے بابا دوشی نہیں اور بابا نارائن ساکار فرار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو ایک پرماتمہ ہے اور پرماتمہ فرار نہیں ہوتے کل گھٹنا ہوئی اس کو لے کر کے کیا بولنا چاہیے کاریپ ڈیڑھ سو لوگوں کی موت ہوئی ہے سر یہ تو قدرت کی دین ہے جہاں جس کی بدی ہے بیسے ہی موت ہو نی ہے چاہے سات تارے بند ہو موت ہوگی تو ہوگی جب کال آتا ہے تو سات تارے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اپنے آپ اتنی لوگوں کی موت کا جمعیدار کسے مانتے ہیں اب اسے آپ تو یہ تو کہہ نہیں سکتے ہیں بابا جی تو جب جنتا ہی جمعیدار بننی چاہیے کہ کوئی جنتا مانتی نہیں بابا جی کہتے میں کسی کو بلاتا نہیں ہوں میں بھیڑ کو اکھٹا نہیں کرنا چاہتا ہوں کیوں آتی میرے پاس لیکن پھر بھی جنتا اور کے چڑھوں کو چھوٹی ہے ہم لوگ بھی گئے تھے وہاں پر ست کے ساتھ میں تو لوگوں کو نا سماپن پربو جی آئے تھے بارہ بجے وہ ست کا ساتھ کر کے اپنی بارنی وغیرہ دیکھے چلے گا ڈیڑھ بجے ڈیڑھ بجے کرا سنگت نکلی پولیس بھی تھی وہاں پولیس کم تھی لیکن سنکیہ کے ساب سے تو دو بجے ہاتھ سا ہوا جب وہ جات چکی تھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھولی لے نکلے گئے تھے لے نکلے گئے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جلاب رسان کی پوری لاب پڑوائی نہیں ہے ابھی تک کسی عدکاری کی خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ہے ابھی تک کوئی کسی کی خلاف کاروائی نہیں ہے کیا ہونکی خلاف جو بھی کاروائی ہے اوچت کاروائی کی جائے گندی کس کی ہے دنیا جاتی ہے تو ایسی کامالے میں سے ایسا ہو جائے گا بابا آئے بابا جیو تو چاہتے تھے کہ بابا تو چلے گے ماں پولک پولک مر رہی ہے اب کسی کی نہیں کہہ سکتے ہیں اب ہاری قسمت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر سب 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 اس میں آپ کی دیڑ بکڑ بھی ہوا ہے یہ سب گھور کیا ہے ہم انہیں اپنا ہی پرماتما وانتے ایشور اور جیسے کی چل جل آتے ہیں اپنا نمن کر کے سرزوہ کے چلے جاتے ہیں نمن کرنے آتے ہیں کھوڑی آئے پرماتما کی کون پرماتما بولے بابا جو بولے بابا کی نام سے جانتے تھے بولے بابا پرماتما ہے یہ تو امیں معلوم ہے کون ہے کون نہیں اپنی منو کام نہ پوری ہوتی سانتی ملتی کوئی دکت نہیں ہوتی بس کے راہے بھر لگتا ہے وہاں کوئی لینا دینا ہے اس لئے ہم لوگ آتے جاتے تھے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں پانی پیتا سویس آم پانی پی کے بچ گئے مجھے کافی بیماری ہارڈ ایڈیکٹ میں رہے تھا اور مطلب وہ ہارڈ کی بیماری میں رہے تھا اور وہ شریر کینسر میں رہے تھا اور کیا اور جب سے سمر پڑے میں جب سے نمن ہوتا تب تک بلے بلے تو دیکھئے یہ سارے وہ دکھی پریوار ہیں یا وہ لوگ ہیں جو وہاں کل موجود تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کے اپنے رشتدار اپنے پریوار کے لوگ کل مارے گئے ہیں لیکن یہ بابا کو دوشی نہیں مانتے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں وہاں گیا ہی کیوں ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا آج آپ کو یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ نہ تو دھرم ہے اور نہ ہی کسی دھرم کا کوئی چمتکار ہے یہ صرف اور صرف اندوشواس ہے اور اندوشواس کبھی بھی دھرم نہیں ہو سکتا دھرم کا عرض ہوتا ہے دھارن کرنے یوگی اور دھرم سدگنوں کے ساتھ جیون جینے کی ایک ایسی پدتوی کو رکھانکت کرتا ہے جسے ایشور کا بتایا ہوا راستہ کہتے ہیں لیکن اس راستے میں چمتکار کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی دھرم گروہ کسی دھرم میں ایسا شورٹ کٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو دھرم نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک ایسا گورک دھندہ ہوتا ہے جس میں اندوشواس کے نام پر غریبوں اور عام لوگوں کا شوشن کیا جاتا ہے اور ابھی ہمارے دیش میں کچھ نکلی دھرم گروہ اور بابا یہی کر رہے ہیں اور ہاتھرس میں بھی کل جو کچھ ہوا اس کا مکھے کارن یہ اندوشواس ہے تو آج دھرم اور اندوشواس میں کیا فرق ہے یہ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں دھرم اور اندوشواس ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور نہ ہی انہیں چلنا چاہیے اس پورے معاملے میں پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے اس کے مطابق اگر ستسنگ کے سماپت ہونے کے بعد بابا نارائن ساکار کے بھکت ان کے چرنوں کی دھول لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دھکا مکی نہ کرتے تو یہ درگھٹنا ہوتی ہی نہیں اس سمیں ستسنگ کے لیے لگائے گئے پانڈال کے اندر دھائی لاکھ لوگ موجود تھے جنہیں یہ کہہ کر بابا کے سیواداروں نے پانڈال میں بھیڑ بکریوں کی طرح اندر قید کر دیا کہ جب تک بابا کا کافلہ اس تھل سے نکل نہیں جاتا تب تک یہ بھکت باہر نہیں آسکتے لیکن اس دوران جو لوگ کافلے کے سب سے نزدیک تھے اور بابا کے چرنوں کی دھول لینا چاہتے تھے ان لوگوں کے بیچ افراد تفریح مچ گئی اور اسی دوران اور اس دھکا مکی کے قارن لوگ ایک دوسرے پر گر گئے اور اس بھگدڑ میں ایک سو اکیس لوگ مارے گئے اور یہ سب کچھ اس اندوشواس اور جھوٹ کے قارن ہوا جو جھوٹ بابا نارائن ساکار نے خود پھیلایا ہوا تھا اور ہمیں اس بابا کے آج ایسے کئی اور ویڈیوز ملے ہیں کئی تصویریں ملی ہیں جن میں یہ اپنے بھگتوں سے اپنے چرنوں میں پشپ ارپت کرواتا تھا اور بعد میں لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کے چرنوں کی دھول سارے کشنوں کا نوارن ہے اور کل بھی ستسنگ میں جو لاکھوں لوگ الگ الگ زلوں سے ہاتھرس آئے تھے ان میں بہت سارے لوگوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ستسنگ سمپت ہونے کے بعد اس نکلی بابا کے چرنوں کی دھول کو سپرش کر کے اپنے تمام کشنوں اور دکھوں کا نوارن کر لیں گے لیکن اسی دھول نے ایک سو اکیس لوگوں کی جان لے لی اور یہ لوگ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں کچل کر بے رحمی سے مارے گئے اور یہ صرف اور صرف بابا نارائن ساکار دوارہ پھیلائے گئے اس جھوٹ کے کارن ہوا جس کا ذکر وہ اپنے ستسنگوں میں بار بار کرتا تھا اور آج ہم نے اس کا ایک ویڈیو آپ کے لیے نکالا ہے جس میں وہ لوگوں سے اپنے چرنوں کی دھول اسی طرح سے اٹھوا رہا ہے آپ خود بھی دیکھئے سوچئے یہ اکیسویں صدی میں ورش دو ہزار چوبیس میں ہمارے دیش میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ دیش جو وشف گرو بننے کا سپنا دیکھتا ہے وہ دیش جو وکست بھارت بننے کا سپنا دیکھتا ہے تو آپ سوچئے کیا ایسے ہم وکست بھارت بنیں گے کیا ایسے ہمارا دیش وشف گرو بنے گا ہمارے دیش میں بہت سارے لوگ اس گھٹنا کو ہندو دھرم اور بھگوان بھولے نات سے بھی جوڑ رہے ہیں اور دش پرچار کر رہے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہ بابا اپنے نام کے ساتھ بھولے بابا شبد کا استعمال کرتا تھا اس بابا کا پورا نام ہے نارائن ساکار وشوہری بھولے بابا اور اس نام سے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس بابا کا سمبند بھگوان بھولے بابا سے ہے اور یہ ہندو دھرم کو ماننے والا بابا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ اس بابا کا بھولے نات سے دور دور تک کوئی سمبند نہیں اور یہ بابا بھگوان بھولے نات کے نام کا پوری طرح سے دروپیوگ کر رہا تھا یہ بابا خود اپنے پربچنوں میں کہتا ہے کہ یہ ہندو مسلم سکھ اور عیسائی دھرم کو مٹانے کے لیے اوترط ہوا ہے اور یہ ہندو دھرم میں جاتیوں کا وناش کرنے آیا ہے اور یہ ایک الگ دھرم کی ستھاپنا کرے گا جس میں مانوطہ سروپری ہوگی اس کے علاوہ یہ خود کو سمپون برامن بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا نہ تو آرمب ہے اور نہ ہی انت ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس بھولوک پر ہے اور یہ بابا اپنے ہر پربچن میں خود کو ہندو دھرم سے الگ بتاتا ہے اور اپنے الگ سمپردائے کی بات کرتا ہے یہاں پر آپ کو نوٹ کرنا یہ بھی چاہیے کہ یہ جتنے بھی بابا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یا بڑے بڑے دھرم گروں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھرم سے اوپر اٹھ کر اپنا ایک الگ سمپردائے بنا لیتے ہیں اور ان کے سمپردائے کے جو لوگ ہیں وہ انہی کو بھگوان مانتے ہیں انہی کی پوجا کرتے ہیں انہی کی تصویر اور مورتیوں کو اپنے گھر پر لگاتے ہیں اور پھر وہ بھکت ایسے کٹر بھکت بن جاتے ہیں ان کے کہ اگر سرکار بھی ان پر ہاتھ ڈالنا چاہے کوئی ایکشن لینا چاہے تو یہ بھکت توڑ پھوڑ پر اتر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے اس آدمی کے نام میں بھولے بابا شبد کا کیسے درپیوگ ہو رہا ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا بابا ہے جو بھگوان بھولے نات کے نام پر چمتکار دکھاتا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ اس بابا کا بھگوان بھولے نات سے کوئی سمبند نہیں اور اس بات کو آپ خود اس بابا کی کچھ باتوں سے سمجھ سکتے ہیں تو یہ بابا کہتا ہے کہ میں برمانڈ ہوں میں برامنڈ نہیں میں برمانڈ ہوں اور یہ خود کو سمپون برمانڈ بتاتا ہے جس کا نہ کوئی شروعات ہے نہ کوئی انت ہے اس کا نہ آرم ہے نہ انت ہے سوچئے یہ بابا کتنا چالاک ہے کہ یہ بھگوان بھولے نات کے نام کا درپیوگ کر کے اپنی دکان چلا رہا تھا اور اس نے اپنے بارے میں چار بڑے اندوشواس لوگوں کے بیچ پھیلائے ہوئے تھے پہلا اس بابا کے آشرا میں ایک ایسا ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے جس کے پانی سے ساری بیماریاں اور سارے کشت دور ہو جاتے ہیں دوسرا یہ بابا اپنے بھگتوں کو ایک ایسی کالی چائے برنا کر پلاتا ہے جس سے بھگتوں کی گمبھیر بیماریاں ترنت ٹھیک ہوتی ہیں تیسرا اندوشواس اس بابا کی انگلی پر چکر دکھتا ہے اور جو لوگ اس چکر کو دیکھ لیتے ہیں ان کا نصیب بدل جاتا ہے اور چوتھا اندوشواس یہ کہ یہ بابا مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک بار اس نے ایک لڑکی کو زندہ کرنے کا دعویٰ کر کے اس کے شب کو اپنے آشرم میں دو دنوں تک رکھا تھا لیکن تب وہ لڑکی زندہ نہیں ہو پائی تھی اور اس معاملے میں پولیس نے اس بابا کے خلاف اپراد ایک معاملہ درج کیا تھا اور یہ بابا کتنا بڑا پاکھنڈی ہے اس بات کو آپ ہماری اس رپورٹ سے آج سمجھ سکتے ہیں جو ہم نے اس بابا کے آشرم سے آپ کے لئے تیار کی سورج پال نارائر ساکار جہاں پر پیدا ہوئے یہ اس کا اپنا گاؤں ہے یہ دیکھیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تمام جو آشرم ہیں ان آشرم کو سب سے پہلے جو آشرم کہہ سکتے ہیں ان آشرم کو تب بنایا گیا تھا اور اس گاؤں میں لوگ جو ہیں ہم نے کئی لوگوں سے بات کی کیونکہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے بہت قریبی ہیں جو سات پڑے ہوئے ہیں ان سب لوگوں سے بات کی اور یہ دیکھیں ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پر صحیح دیکھاؤں گا یہ لائن سے آپ ہینڈ پم دیکھئے یہ ایک نہیں بلکہ یہ چار اور آٹھ آٹھ ہینڈ پم یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ آشرم کے سامنے اور اس طریقے کے گیٹ اور آشرم اور اس طریقے کی جگہیں اس گاؤں میں دیکھیں لوگوں کے بیٹھنے کے لئے چوپا لیے بہت بہت عام چیز ہے اس گاؤں میں اس طریقے کی کئی ساری جگہ ہیں یہ کیوں لگے ہوئے پم پانی پینے کے لئے پانی پینے کے لئے لیکن یہ چمتکار کی جو بات ہے چمتکار تو جیسے پانی پیلو تو آرام ملتا ہے پریشانی پر ہوتی ہے جیسے بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے تو سب دور ہو جاتی ہے آپ کی کونسی پریشانی دور ہوئی ہمیں بہت پریشانی گیس بنتی پانی پیلو بند ہوئی یہ اتنے پم کیوں لگے ہیں یہ پم پر سری لگے ہیں کہ یہاں کے بھار سے عام جنتا یا ہم لوگ بھی جو وہاں سے سردہ لے کے آتے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں سارے کشٹ اس پانی پینے سے ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ہمیں فائدہ ہوا اس سے کیا ہوا کیوں ہمارے گھر میں بھی پانی رکھا ہے یہاں کا اچھا تو کیا ہوا ہمارے گھر میں سمر لگی ہے پر ہم یہاں کا پانی رکھتے ہیں بجہ بجہ کیونکہ بخار آتا ہے کس کو بیماری ہوتی ہے تو ہم یہاں کا پانی لے جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں بابا نارائن ساکار خود کو بھگوان سے بھی بڑا بتاتا ہے لیکن اس بابا کی اصلی سچا یہ ہے کہ یہ مہنگے کپڑے پہننے کا شوقین ہے مہنگی گھڑیوں کا شوقین ہے اس نے اپنی ایک پرائیوٹ آرمی بھی بنائی ہوئی ہے اس کے پرائیوٹ آرمی میں بلیک یونیفارم پہننے والے سرکشا کرمی اس بابا کے کافلے کو گھیر کر چلتے ہیں پنک یونیفارم پہننے والے سرکشا کرمی بھگتوں کی بھیڑ کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں جسے یہ بابا اپنی نارائنی سینہ کہتا ہے جبکہ سفید یونیفارم پہننے والے سرکشا کرمی تیسرے گھیرے میں رہ کر اس بابا کی سرکشا کرتے ہیں اور یہ وہی سرکشا کرمی ہوتے ہیں جو بابا کو لے کر بھگتوں میں نئے نئے اندوشواس پھیلاتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ بابا کے سیواداروں کی اسی پرائیوٹ آرمی نے کل ڈھائی لاکھ لوگوں کو ہاتھرس کے ایک پنڈال میں بھیڑ بکریوں کی طرح قید کر دیا تھا کیونکہ یہ سیوادار لاکھوں بھگتوں کی بھیڑ سے پہلے اپنے بابا کو وہاں سے نکلوانا چاہتے تھے جس کے قارن اتنی بڑی درگھٹنا ہوئی اور اس سے بھی زیادہ شرمہ ناک بات یہ ہے کہ اس بابا کے ہزاروں سیواداروں نے بھگدر کے دوران مارے گئے لوگوں کو بچانے کی ایک کوشش نہیں کی بلکہ اسی سطحان پر اس کی جگہ ان سیواداروں نے خود کو بچانے کے لیے بھگتوں کی چپلیں اور ان کا دوسرا سامان دوسرے میدان میں جا کر پھینک دیا تاکہ ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا سکے ایکشن سے بچائے جا سکے آج میں اپنے ساتھ اس معاملے کی ایف آئی آر کی کوپی لے کر آیا ہوں جس میں یہ بات صاف صاف لکھی ہے کہ بابا کے سیواداروں نے بھگتوں کو بچانے کے لیے ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے ثبوتوں کو نشٹ کیا ہے اور اس ایف آئی آر میں لکھا ہے آئیوجن کرتا دوارہ اکت سنگٹھن کے پورو ورطی کارکرموں میں جھٹنے والی لاکھوں کی بھیڑ کی ستھی کو چھپاتے ہوئے اس کارکرم میں قریب اسی ہزار کی بھیڑ اکھٹا ہونے کی انومتی مانگی تھی لیکن لگ بھگ دھائی لاکھ سے ادھک شردہالوں کی بھیڑ وہاں پر اکھٹا ہو گئی جس کے کارن ایف آئیوجن دوارہ انومتی کی شرطوں کا پالن نہ کیے جانے کے پھل سروپ جی ٹی روڈ پر یات عبرد ہو گیا جسے ڈیوٹی پر نیوکت پولس ادھکاریوں دوارہ سامان نے کیے جانے کا پریاس کیا جا رہا تھا اور پھر آگے کچھ اور باتیں بھی اس میں لکھی ہیں دوپہر کا بھی قریب دو بجے شردہالو جن مہلا پرش اور بچے بچوں دوارہ ان کی گاڑی کے گزرنے کے مارگ سے دھول سمیٹنا شروع کر دیا گیا اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں بھیڑ کے دباؤ سے بے تہاشا بھاگ رہے گر کر پڑ کر کچل رہے لوگوں کو روکنے تتہہ اس گھٹنا میں گھائل ہوئے ویکتیوں کے موقع پر چھوٹے سامان کپڑے جوتا چپل کو اٹھا کر نکٹورتی کھیت میں پھسل میں پھیک کر ساکشے چھپائے گئے اس پرکار آیوجک اور سیواداروں کے اکت کرتے سے بڑی سنکھیامے نردوش لوگ مارے گئے ہیں تتہہ گمبیر روپ سے گھائل ہیں تو دیکھئے سیواداروں نے لوگوں کو نہیں بچایا بلکہ خود کو بچایا دوسری بڑی بات پولیس کتنے آرام سے کہہ رہی ہے کہ اسی ہزار لوگوں کی عنومتی مانگی تھی اور وہ کہتے ہیں ڈھائی لاکھ لوگ آگئے اب جب ڈھائی لاکھ لوگ آگئے تو اس کے بعد پرشاسن نے کیا کیا اس کے بعد پولیس نے کیا 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 پرشاسن ڈھائی لاکھ لوگوں کے آنے کے بعد اس آئیوجن کو روک نہیں سکتا تھا کیا پولیس اس آئیوجن کو روک نہیں سکتی تھی کیا پرشاسن نے اور پولیس کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھ لیا تھا کہ ڈھائی لاکھ لوگ گھٹا ہو گئے ہیں اور یہ بھیڑ اتنی ہے جتنی کی اسطحان پر سنبھالی نہیں جا سکتی لیکن ہمارے یہاں ساری انکوائری ساری باتیں درگھٹنا ہونے کے بعد کہی جاتی ہیں اور اب آپ دیکھئے کہ یہ وہ تصویر ہے جو سڑک پر کیسے جیم لگا ہوا ہے ان شردھالوں کی وجہ سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں سڑکوں پر جیم لگا ہوا ہے یا تایات پوری طرح تھپ ہو چکا ہے اور یہ تصویر آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ستسنگ شروع ہونے سے پہلے کی تصویر ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سڑک پر اتنا بڑا جیم لگا ہوا ہے اس جیم کے بیچ میں اگر ایمبولنس کو بھی کہیں جانا ہو پہنچنا ہو تو وہ کیسے پہنچے گی گھائلوں کو اگر اسپطال لے جانا ہو تو آپ کیسے لے کر جا سکتے ہیں اور پولیس کے پاس اور پرشاسن کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا کہ اس دھائی لاکھ کی بھیڑ کو وہ کنٹرول کر سکیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بھیڑ ہے اس پر کوئی نینترن نہیں ہے کسی کا بھی اسی لیے سڑکوں پر جیم لگا ہوا ہے اور اس جیم کو کھولنے کے لیے اس بھیڑ کو نینترن کرنے کے لیے انہیں یہ بتانے کے لیے کہ کہاں سے جانا ہے اس کا کوئی نشت مارگ تیہ نہیں کیا گیا ہے اور یہ ہمارے دیش کی سچائی ہے میں آج اس ہاتھرس کی بات نہیں کر رہا پورے دیش میں اگر آپ دیکھیں گے جب بھی یہ نکلی دھرم گروہ چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں آئیوجن کرتے ہیں تو ہر جگہ یہی حال ہوتا ہے یہ بابا خود کو پرماتمہ کہتا ہے لیکن اپنے ستسنگوں میں رنگ برنگ چشمے پہنتا ہے سفید سوٹ بوٹ میں ان غریبوں دلتوں اور پچھڑے ورگ سے آنے والے لوگوں کو پروچن دیتا ہے جو اپنے جیون میں پہلے سے ہی ہاشیے پر ہے اور جب ایسے غریب اور نمن جاتی کے لوگ اس بابا کو اتنے مہنگے سوٹ بوٹ میں دیکھتے ہیں چشمہ لگائے ہوئے دیکھتے ہیں ہاتھ میں مہنگی گھڑی پہنے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اس سے پرباوت ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے ہی سماج سے آنے والا یہ بابا اصل میں ان کا اصلی بھگوان ہے اور اس کی بھگتی کر کے ایک دن وہ بھی ایسے ہی بن جائیں گے انہیں لگتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے اور یہ بھگوان ہمیں اپنے جیسا بنا سکتا ہے لیکن حقیقت میں ایسے بابا اور نقلی دھرم گرو بھگوان نہیں ہوتے بلکہ یہ لوگوں کی مجبوری اور ان کی تکلیفوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں مورخ بناتے ہیں شوشن کرتے ہیں اور انہیں اپنی پرجہ بنا لیتے ہیں اور خود اس پرجہ کے راجہ بن جاتے ہیں کہنے کو تو ہمارا دیش ایک لوگتانترک دیش ہے لیکن اس دیش میں بھی نہ جانے ایسی کتنی پرجہیں ہیں نہ جانے ایسے کتنے سامپردائے ہمارے دیش کے اندر بنے ہوئے ہیں جن کے اپنے اپنے بھگوان ہیں جن کے اپنے اپنے راجہ ہیں اور وہ پرجہ ہیں اور وہ سارے سامپردائے کے لوگ وہی کرتے ہیں جو ان کا راجہ کہتا ہے وہی مارک چنتے ہیں جو ان کا بھگوان ان سے کرنے کے لیے کہتا ہے اور اس گھٹنا میں بھی یہی ہوا بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بار بار دلتوں کے جاتب سماج کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ یہ بابا جاتب سماج سے ہے اور اس کے زیادہ تر انیوائی بھی اسی جاتب سماج سے آتے ہیں اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس گھٹنا میں مارے گئے سبھی لوگ یا تو بہت غریب ہیں اور نمن جاتیوں سے آتے ہیں اصل میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے دیش میں جو نمن جاتیوں کے لوگ ہیں وہ غریبی سی تو پہلے سے ہی پریشان ہیں ہی ساتھ ہی ان کی دوسری دکھتی رگ ہے سمان وہ سمان جو انہیں ہمارے سماج میں آج بھی نہیں مل پاتا اور جب ایسی ستھیاں ہوتی ہیں تو نمن جاتیوں کے لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں انہیں سمان ملتا ہے یہاں یا جہاں بڑی سنکھا میں ان کے جیسے لوگ ان کے آس پاس ہوتے ہیں اور پھر اس بابا کے پاس بھی بہت سارے نمن جاتی کے لوگ اسی لیے جاتے تھے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے غلط تو جو نارائن ساکار جیسے بابا ہیں جو اندوشواس کے نام پر ان غریب اور شوشت لوگوں سے اپنی دکان چلاتے ہیں اور غلط ہماری سرکاریں ہیں جو ان لوگوں کی غریبی اور دوسری پریشانیوں کو دور کرنے میں پربھاوی ثابت نہیں ہوتی دیکھئے ان لوگوں کے روزگار کی جو گارنٹی ہے وہ سرکار کو دینی چاہیے ان لوگوں کا جیون ستر اونچا اٹھانے کی گارنٹی سرکار کو دینی چاہیے ان لوگوں کی غریبی سماپت کرنے کی گارنٹی اور ذمہ داری سرکار کی ہونی چاہیے یہ لوگ ایک اچھا جیون ویعتید کر سکیں اس بات کی گارنٹی سرکار کی ہونی چاہیے لیکن جب ہمارے دیش کی الگ الگ سرکار ہیں ان کی غریبی کو دور نہیں کر پاتی انہیں نوکری روزگار نہیں دے پاتے ان کا جو جیون ستر ہے انہیں اٹھا نہیں پاتے اور یہ ویسے کہ ویسے ہی غریب رہ جاتے ہیں تب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک ہی امید ہے کہ جیون میں کوئی چمتکار ہو جائے ایسا چمتکار ہو جائے کہ جہاں ترنت رات و رات کوئی نوکری لگ جائے ترنت رات و رات ایسا کوئی چمتکار ہو جائے کہ ان کی جیون شہلی ایک دم سے بدل جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ بینہ علاج کیے رات و رات کوئی گمبھیر بیماری بھی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے اور کچھ ایسا ہو جائے کہ پورا سماج انہیں سممان کے درشتی سے دیکھنے لگے اور اس سماج سے جاتی اور ورن کی جتنی بھی ویوستہیں ہیں یہ سب رات و رات سمابت ہو جائے اور یہ نقلی دھرمگرو انہیں یہی سپنا دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن یہ ساری ویوستہ سمابت ہو جائے گی میں اس ساری ورن ویوستہ کو سمابت کر دوں گا تب آپ کا سممان ہوگا کہتے ہیں اگر میرے چرنوں کی دھول اپنے شریر سے لگا لوگے ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی نوکری آ جائے گی پیسہ آ جائے گا رات و رات امیر بن جاؤ گے جس کی وجہ سے ایسے دھرمگرو ہمارے دیش کے غریبوں پر حاوی ہو کر انہیں اپنا اند بھکت بنا لیتے ہیں آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے دیش کی ایک بہت بڑی سمسیہ بنتی جا رہی ہے اور یہ ہر دھرم میں ہو رہا ہے ہر دھرم میں نکلی دھرمگرو ہیں جو ہمارے دیش کی کروڑوں جنتہ کو ایسے ہی مورخ بنا رہے ہیں اور ہماری جنتہ کروڑوں کی سنکھیا میں دیش میں جو ہیں وہ ایسے مورختہ کے راستوں پر چل رہے ہیں بعد میں یہ جو نکلی دھرمگرو ہیں اسی جنتہ سے پیسہ لیتے ہیں یہ سوچئے یہ اتنی غریب جنتہ جو ہے اتنے غریب لوگ جن کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہیں یہ اپنی جیب سے اپنے گاڑی کمائی کا ایک بڑا حصہ ان نکلی دھرمگرووں کو دے دیتے ہیں اور بعد میں اس پیسے سے یہ نکلی دھرمگرو خود محلوں جیسے آشرم میں رہتے ہیں اور اس بابا کے بھی محلوں جیسے نجانے کتنے آشرم ہیں اور سوچئے جب یہ بابا کہتا ہے کہ یہ لوگوں سے کوئی دان دکشنہ نہیں لیتا تو اس اس بابا کے پاس اتنے بڑے بڑے محل اتنا پیسہ یہ سارے آشرم کہاں سے آئے اور یہ بابا اپنے مہنگے کپڑوں کا شوق آخر کیسے پورا کرتا ہے ابھی بہت ساری گاڑیاں نکلتے ہوئے دکھائی پڑیں جو یہاں پر انویائی ہیں کل سے یہاں پر بیٹھے یہاں پر کوئی دھہاپا کے کوئی ماسٹر کوئی ڈاکٹر ہے سو پر یوٹیوب پر جائیں گے یہاں تو آرہ جان لگا رہتا ہے تو اندر جو آشرم میں لوگ تھے وہ رات میں رکے تھے نہیں نہیں یہاں تو اکسل لوگ آتے آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں بابا ہیں یہ نہیں کہ سکتے ہم کل ہی ہم بابا اس کے سمجھ میں وائٹ دے چکے ہیں نہیں تو بابا ہے کے نہیں تب تو نہیں تھے نا نہیں پلیس فورس لگائی گئی ہے بہت راستے پر سنوچھاک دیسے باقی اندر جو ڈاکٹر ہیں آپ کہہ رہے ہیں ڈیچر سے تو یہ رات میں رکھ کر کے یہاں کیا کر رہے ہیں یہاں تو آتے رہتے ہیں دھالو میں آتے رہتے ہیں دھالو یہاں پہ بابا سہی ملنے آتے ہیں ہمیں ساتھ آتے رہتے ہیں یہ تو اس تھائی آسرم ہے نا بابا ہوں گے تب ہی تو آئے ہوں نہیں نہیں یہاں رہی ہے بابا رہے چاہر نا رہے تو آسرم آتے رہتے ہیں مہنپوری کے سیو سنکمار سنگھ جن کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو سردھالو ہیں وہ آتے جاتے رہے ہیں دیکھیں آپ یہ آسرم کا گیٹ ہے جہاں پر پولیس پورس تینات ہے اور اب آپ کو جراد دکھاتے ہیں اندر کی طرف بھی ہم اپنے کیمرہ نیرچ کمار سے کہیں گے کہ وہ اندر جا کر کے دیکھیں یہ جالی سے اندر دیکھیں لوگ دکھائی پڑ رہے ہیں اندر ہیں لوگ گاڑیاں بھی کھڑی ہیں لوگ بھی ہیں لیکن کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ بابا اندر ہے کہ نہیں تو سب سے بڑا پاپ ہوتا ہے کہ ایسے ویکتی کا پیسہ تھگ لینا جو ویکتی پہلے سے ہی بہت غریب ہے جو ویکتی پہلے سے ہی بہت آسائے ہے جو ویکتی پہلے سے ہی مصیبتوں سے گھیرا ہوا ہے جو ویکتی پہلے سے ہی بیروزگار ہے اور گریبی کے چکر میں فسا ہوا ہے ایسے لوگوں سے بھی یہ بابا پیسہ نکلوا لیتے ہیں اور پھر اس پیسے سے یہ عیش کی زندگی جیتے ہیں کیونکہ جو ابھی ہم نے آپ کو یہ آشرم دکھائے یہ گاڑیوں کا کافلہ دکھایا یہ سب آخر کہاں سے آتا ہے ہاتھرس کی گھٹنا میں بابا نارائنٹ ساکار کے وکیل اے پی سنگھ نے اس کی طرف سے پہلا بیان جاری کیا ہے تو سوچئے اس بابا نے بھی اب اپنا ایک وکیل کر لیا ہے اور بابا خود تو گائب ہے خود کوئی بیان نہیں دے رہا لیکن وکیل کے ذریعے اس نے اپنی صفائی آپ کے لیے بھیجوائی ہے اور کہا ہے کہ جب بھگدڑ ہوئی تھی تب وہ گھٹنا سل سے نکل چکا تھا اور اس بابا نے اس گھٹنا کے لیے سماج ویرودی تطویوں کو ذمہ دار بتایا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس بابا کا یہ پہلا بیان اس کے جس وکیل نے جاری کیا ہے یہ وہی وکیل ہے جس نے نربیہ گینگریپ کے دوشیوں کا بھی مقدمہ لڑا تھا اور ان وکیل صاحب کا نام ہے ایپی سنگھ کچھ انٹی شوشل ایلیمنٹس نے سوچی سمجھی شاجش اور شڑنطر کے تحت جب ناران ساکار ہری منچ سے پروشن کے بعد چلے گئے اس کے بعد ایک شاجش کے تحت شڑنطر جو بھگدر مچائی گئی ہے اس کی جانچ ہو رہی ہے اچھی طرح جانچ ہو ہم اترپردیش پولیس کی جانچ سائی ٹی جانچ سرکار پر پورا طرح سے دھنیواد کرتے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے جانچ کر رہے ہیں سجا ملے جو بھی دوشی ہیں اس میں ان کو دنڈ ملے لیکن جانچ کے ساتھ اس میں پاردرشتہ ہونی چاہیے ناران ساکار ہری کے جیون میں لوگ کہتے ہیں پیچھے بھاگے ان کے یہاں کبھی پیر چھونے کی پرتہ نہیں ہے کبھی انہوں نے جیون میں پیر نہیں چھلائے ان کے یہاں کبھی چندہ دان پاتر ڈونیشن کی کوئی ببستہ نہیں ہے تو بابا کے وکیل کے بڑے بڑے دعوے آپ نے دیکھ لئے کہ وہ تو ایسا کبھی کہتے ہی نہیں ہیں انہوں نے کبھی کوئی دعوی نہیں کیا ہے انہوں نے کبھی کہا نہیں کہ میرے چرن چھونے چاہیے میرے پیر چھونے چاہیے لیکن تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو وہ سارے ویڈیو دکھائے جن میں لوگ ان کے پیروں کی دھول اکھٹا کر رہے ہیں جن میں لوگ ان کے چرن چھو رہے ہیں لوگوں میں ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ کیسے وہ ان کے چرن چھو سکتے ہیں یہ سارے ویڈیوز آپ دیکھئے اور ان کے وکیل صاحب کی جو باتیں ہیں انہیں بھی آپ سنیے ان دونوں میں آپ کو ایک بڑا ورودہ بھاس نظر آئے گا اگر یہ بابا واقعی ایسی چیزوں کے اتنے خلاف تھے تو یہاں روکتے کیوں نہیں ہیں ان لوگوں کو کہتے کیوں نہیں ہیں کہ میرے چرن مت چھوئیے یہاں سے ہٹ جائیے منع کرنے کی بجائے آشروات کیسے دے رہے ہیں ایسا لگتا ہے انہیں بڑا آنند آ رہا ہے یہ انجوئے کر رہے ہیں بھگوان کا ایک سٹیٹس جو ان کے ان بھگتوں نے دیا ہے اس کا یہ پورا مزہ اٹھا رہے ہیں پورا آنند اس سٹیٹس کا لے رہے ہیں کہ اب ایک معمولی انسان کو لوگ بھگوان کی طرح پوجینے لگتے ہیں تو سوچئے ایسی وقتی کو بھی کتنا آنند آنے لگتا ہے ہمارے دیش میں بابا نارائنڈ ساکار جیسے اور بھی نہ جانے کتنے نکلی دھرم گروہ ہیں جنہوں نے اپنا ایک پورا ایکو سسٹم بنایا ہوا ہے پورا کی پورا اپنی پرجا بنائی ہوئی ہے جس کے وہ راجہ ہیں جنس کے دھرم میں اندر ہی اندر دھرم کے اندر ہی ایک الگ سمپردائے ہوتا ہے اور کیونکہ اس سمپردائے میں الگ الگ سموہوں کے بہت سارے لوگ ان دھرم گروہوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے نیتا بھی ایسے دھرم گروہوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے نیتا بھی سرکاریں بھی ان سے دور رہتی ہیں اور بڑے بڑے نیتا ان دھرم گروہوں کی شرن میں آجاتے ہیں ان کے ساتھ فوٹو کھچواتے ہیں ان کے ادھگاٹن سماروں میں جاتے ہیں کیونکہ نیتاؤں کو ان دھرم گروہوں کے سمپردائےوں کے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں یا جو دھرم گروہ اپنی پرجا بناتے ہیں جن کے یہ راجہ ہوتے ہیں اس پرجا کا ووٹ ہمارے دیش میں پارٹیوں کو چاہیے ہوتا ہے نیتاؤں کو چاہیے ہوتا ہے اس لئے نیتا ان کے آشرموں میں جاتے ہیں فوٹو کھچواتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں تاکہ ان کے سمپردائے اور ان کی پرجا کے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ امک نیتا اور امک پارٹی ہمارے راجہ کے ساتھ کھڑی ہے اور پھر چناؤں میں ان سے ووٹ لیا جا سکے ان نقلی دھرمگوروں کے پاس ہمارے دیش کے نیتا جاتے ہیں چناؤں سے پہلے اور کہتے ہیں کہ آپ کے پرجا میں جتنے بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں آپ ان سے کہیے کہ وہ ہمیں ووٹ دے دیں اور اسی پرکار سے سرکاریں ان کے اوپر کاروائی کرنے کے بجائے انہیں سنرکشن دینے لگتی ہیں اور جس دن ایسے دھرمگوروں کے پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے اس دن یہ اپنے ڈیرے سے اور اپنے سمپردائے سے خود کو بچانے کے لیے دنگے کرواتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا ہریانہ میں ڈیرہ سچا سودہ کے پرمک گرمیت رام رحیم کو جب بلاتکار کے معاملے میں ورش دوہزار سترہ میں عدالت نے دوشی قرار دیا تھا تو ہریانہ میں دنگے بھڑک گئے تھے چونتیس لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس دنگے میں اسی طرح ورش دوہزار چودہ میں جب ہریانہ پولیس بابا رام پال کو گرفتار کرنے اس کے آشرم گئی تھی تو آشرم سے پولیس پر بابا رام پال کے سمرتھکوں نے ہتھیاروں سے حملہ کر دیا تھا اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خود کو بھگوان بتانے والے ایسے دھرم گرو ایک الگ سمپردائے بنا کر اس سے پیسہ بھی کماتے ہیں اس سے سرکشن بھی لیتے ہیں اور وقت آنے پر اس سمپردائے کا پورا دروپیوگ بھی کرتے ہیں تاکہ سرکاروں پر اور پولیس پر پورا دباؤ ڈالا جا سکے انہیں بتایا جا سکے کہ ہمیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور ایسا نہیں کہ یہ دھرم گرو صرف ایک دھرم میں ہے اس طرح کے دھرم گرو آپ کو تمام دھرموں میں مل جائیں گے جو چمتکار اور اندویشواس میں لوگوں کو فسا کر ان کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اتنے امیر بن جاتے ہیں کہ ایک سامانیہ وقتی اگر اپنے پورے جیون دن رات محنت کر کے بھی کام کرے تو اسے ان دھرم گروہوں جتنا امیر بننے کے لیے کئی جنم لینے پڑیں گے صرف بات اتنی ہے کہ جو دھرم گرو ہوتے ہیں نکلی دھرم گرو یہاں میں اصلی دھرم گرووں کی بات نہیں کر رہا یہ سپشٹ کر دوں آج بھی ہمارے دیش میں اصلی اچھے دھرم گرو ہیں لیکن دیکھئے یہ دھرم گرو کیا کیا کرتے ہیں آج بھی ہمارے دیش میں اچھے دھرم گرو ہیں جو آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں لیکن نکلی دھرم گرووں نے سب کو بدنام کر کے رکھا ہے یہ دھرم گرو لوگوں کے بیچ بھرامک دعوے کر کے چمتکار کا ایک ایسا اندوشواس پھیلاتے ہیں کہ لوگ آسانی سے ان کے پاکھنج میں پھس جاتے ہیں اور ہماری سرکاریں بھی ان دھرم گروں کو بھرامک دعوے کرنے سے کبھی روکتی نہیں آج ہمارے دیش میں جب کوئی بڑی کمپنی اپنے پروڈکٹ کو لے کر کوئی وگیاپن دیتی ہے اور بھرامک وگیاپن دیتی ہے تو ایسے معاملوں میں سرکاروں سے لے کر عدالتیں تک اس کا سنگیان لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ بھرامک دعوے اور وگیاپن نہیں کر سکتے حال ہی میں سوامی رامدیو کو کورونل کی دوائی کے لیے سپریم کورٹ میں معافی مانگنی پڑی کیونکہ انہوں نے کورونل کی دوائی کو لے کر لوگوں سے غلط دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس کورونل کی دوائی ہے جسے آپ کھائیے اور آپ کا کوویٹ ڈھیک ہو جائے گا اور یہ دعویٰ غلط نکلا اور سپریم کورٹ کے سامنے انہیں معافی مانگنی پڑی لیکن سوچئے جب یہ نقلی دھرم گروہ لوگوں سے اسی طرح کے بھرامک دعوے کرتے ہیں کہ میرے چرن کی دھول آپ اپنے ماتھے پر لگا لیجئے تو آپ کی بیماری دور ہو جائیں گی میرے ہینڈ پمپ کا پانی پی لیجئے آپ کی بیماری دور ہو جائے گی کالی چائے پینے سے آپ کی بیماری دور ہوگی میرا آشرواز لینے سے آپ کی نوکری لگ جائے گی کوئی اور پانی پینے سے آپ کی شادی ہو جائے گی ان بھرامک دعووں کو روکنے کے لیے ہماری سرکاریں کچھ نہیں کرتی جبکہ ان بھرامک دعووں کے قارن کئی کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جیون برباد ہو رہے ہیں اور اسی لیے آج ہم راج سرکاروں سے اور کیندر کی سرکار سے یہ انورود کرنا چاہتے ہیں کہ اب ان سرکاروں کو اس پورے معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے اس پوری ویبستہ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک الگ ویبستہ بنانی پڑے گی اور ہمارے دیش میں اند بشواس پھیلانے والوں کے خلاف ایک سخت قانون بنانا ہوگا جو ابھی راشتری استر پر نہیں ہے جس طرح سے ہم بھرامک ویگیاپن جب آتے ہیں تو ہم ان کمپنیوں کو روک دیتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے ویگیاپنوں میں کمپنیاں کہتی ہیں آپ ہمارا یہ پروڈکٹ اپنے بچے کو پلائیے تو اس کا دماغ تیز ہو جائے گا آپ ہمارا پروڈکٹ اپنے بچے کو پلائیں گے تو اس کی لمبائی بڑھ جائے گی اس کا شریر اچھا ہو جائے گا سوست ہو جائے گا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ فلانی چیز کھائیے تو آپ کی جو شریر کی جو آپ کی ایمیونٹی ہے وہ بڑھ جائے گی اور یہ سارے ویگیاپن بھرامک ہوتے ہیں اسی طرح سے بھرامک باتیں ہیں یہ نقلی دھرم گروہ دن رات لوگوں سے کہتے ہیں ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں ستسنگ میں کہتے ہیں ویڈیوز بنا کر کہتے ہیں اکباروں کے ذریعے کہتے ہیں اور ہر ویوستہ کا یہ پورا استعمال کرتے ہیں پھر ان پر کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہماری سرکار ان کے پاس یہ کیوں نہیں جاتی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پیر کی دھول اپنے ماتے پر لگانے سے یہ ہو جائے گا تو اسے ثابت کر کے دکھائیے دیش میں بیہار، جھارکھن، چھتیزگڑ، اڑیسا، مہاراشت، راجستان اسم اور کرناٹک جیسے راجیوں میں اند بشواس پھیلانے کے خلاف قانون ہے لیکن راشتری اس طرح پر ایسا کوئی قانون نہیں جس کا بہت سارے دھرم گروہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے بیچ چمتکار کے بھرامک دعوے کر کے ان کا جیون برباد کرتے ہیں ہمارے دیش میں دھرم اور ادھیاتم کا بازار پانچ لاکھ کروڑ روپے کا ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں لوگ بھگوان میں اور ادھیاتم میں کتنا یقین رکھتے ہیں اور اسی یقین کا کچھ نقلی دھرم گروہ فائدہ اٹھاتے ہیں جسے اب روکنے کا سمیں آ چکا ہے ہاترس کی گھٹنا میں پولیس اور پرشاہ سنگ کی طرف سے جو لاپروائی ہوئی اسے بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہاترس کے ایس ڈی ایم نے اسی ہزار لوگوں کے ستسنگ کی اجازت دی تھی لیکن اس میں دھائی لاکھ لوگ پہنچ گئے اور پولیسز بھیڑ کو لے کر کوئی انتظام نہیں کر پائی چپ چاپ وہاں کھڑی رہ دی دھائی لاکھ لوگوں کے ستسنگ کے لیے صرف سو پولیس کرمیوں کے تینات کیا گیا جو پولیس کرمی پنڈال کے اندر تینات تھے وہ بھی اس طرح سے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے جیسے وہ بھی بھگتی ہیں اور اسی لئے سوچئے جب پولیسز بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی تو اس بابا کے خلاف کاروائی کیسے ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ اب تک اس گھٹنا کی ایف آئی آر میں اس بابا کے نام کا ذکر تک نہیں ہے اور آج مکہ منتری یوگی آدھت تینات ہاتھ رس گئے جہاں انہوں نے گھائلوں سے ملاقات کی اور یہ بھی کہا کہ اس معاملے کے نیا ایک جانچ کرائی جائے گی اور اس گھٹنا میں درج ہوئی ایف آئی آر کا دائرہ آگے اور بھی بڑھایا جائے گا اس پورے گھٹنا کرم کے لئے ہم لوگوں نے ایڈی جی ایڈی جی آگرہ کے دھیکستہ میں ایک سائٹی گھٹت کی ہے جس نے اپنی پرارمبک رکوڈ دی ہے اور اس گھٹنا کی تہہ میں جانے کے لئے ان سے کہا گیا ہے بہت سارے ایسے پہلوں ہیں جن پر چانچ ہونی بہتا اس سے پہ ہے ان سبھی پہلوں کو لے کر کے راجز سرکار نے تہہ کیا ہے کہ ہم اس کا ایک جیوڈیشل انکواری بھی کروائیں گے جو بھی اس کے لئے دوسری ہوگا انہیں اس کی سزا دینا اور اس پرکار کی بھٹنا کی خندرابرتی نہ ہو یہاں ہم لوگ سنشت کریں گے آخر میں ہم آپ سے بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ جو صحیح دھرم گروہ ہیں وہ آپ کو ہمیشہ دھرم کا صحیح راستہ دکھائیں گے اور وہ آپ سے کبھی نہیں کہیں گے کہ وہ آپ کے لئے کوئی چمتکار کر سکتے ہیں وہ آپ کے جیون کے لئے کوئی شورٹ کٹ لگا سکتے ہیں وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ بینہ پریشرم کیے آپ کو جیون میں پھل مل جائے گا وہ ہمیشہ آپ سے یہی کہیں گے کہ تپسیا کیجئے پریشرم کیجئے پرشارت کیجئے ایک ساتھ ستھرا جیون بٹائیے اور بری چیزوں سے دور رہیے جو کہ سب سے مشکل کام ہے لیکن بہت سارے لوگ ان نقلی دھرم گروہ کے پاس جاتے ہیں کیونکہ انہیں چمتکار کی امید ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے بینہ پریشرم کیے رات و رات ان کا جیون بدل جائے وہ امیر بن جائے بینہ پریشرم کیے پرکشاہ پاس کر لیں گے بینہ علاج کرائے ان کا شریر میں اگر کوئی گمبیر بیماری ہے وہ رات و رات ٹھیک ہو جائے گی اس لیے پہلی بات تو یہ ہے صحیح دھرم گروہ اور نقلی دھرم گروہ کے بیچ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اگر آپ دھرم گروہ کے پاس جائیں تو دھرم کے راستے پر چلنے کے لیے جائیں ایشور کو پرابت کرنے کا راستہ سمجھنے کے لیے جائیں چمتکار کی امید میں مت جائیں اور کسی اندوشواس کے چکر میں کبھی مت پڑیے اور سرکار سے اب ہم اتنا کہنا چاہیں گے کہ اب بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے یہ نقلی دھرم گروہ کی دکانیں اب ہر شہر میں لگنے لگی ہیں ہر گاؤں ہر قصبے میں لگنے لگی ہیں ہر گاؤں گاؤں میں آپ کو ایسا کوئی نہ کوئی چمتکاری بابا کسی بھی دھرم کا ہو آپ کو مل جائے گا اب سرکار کو پولیس کو اور پرشاسن کو ان دھرم گروہوں پر نقلی دھرم گروہوں پر ریڈ کرنی چاہیے انہیں پکڑنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ چمتکار کس آدھار پر دکھا رہے ہیں اور یہ اندوشواس کس آدھار پر پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا سمیں اب آ چکا ہے اب آپ کو بتائیں گے کہ ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں سورے کمار یادو کے جس کیچ کی وجہ سے بھارتی ٹیم ورلڈ کپ جیتی اب وہ کیچ ویبادوں میں آ گیا ہے بہت سارے لوگ جن میں زیادہ تر بھارت سے جلنے والے لوگ ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سورے کمار یادو یعنی سکائے کا یہ کیچ اماننے ہے اور یہ کیچ نہیں بلکہ سکسر تھا یعنی چہرن تھے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سورے کمار یادو کا پیر باؤنڈری لائن کو چھو گیا تھا جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ جس جگہ سورے کمار یادو نے کیچ لیا وہاں کی باؤنڈری لائن پیچھے کھسکا دی گئی تھی ان دعویٰ کے ساتھ کچھ فوٹو بھی شیئر کیے جا رہے ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سورے کمار یادو کا پیر لائن کو ٹچ کر رہا تھا دوسری طرف ایک دوسرا ویڈیو شیئر ہو رہا ہے جس میں دو باؤنڈری لائن دکھ رہی ہیں ایک لائن کے روپ میں سفید پٹی دکھ رہی ہے جبکہ دوسری لائن وہ ہے جس کی رسی پر وگیاپن بینڈ لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ رسی کو اسی سفید لائن سے پیچھے کھسکایا گیا ہے جو باؤنڈری لگی ہوئی ہے اس کو پیچھے کھسکایا گیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس کی سچا ہی کیا ہے پہلی بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سورے کمار یادو کا پیر لائن سے ٹچ ہو گیا تھا ان کا دعویٰ بلکل غلط ہے کیونکہ ٹی وی ریپلے میں الگ الگ انگل سے دیکھنے پر یہ سپشت تھا کہ جب باؤنڈری لائن کے اندر تھے تھرڈ امپائر نے بھی یہ باری کسی دیکھا اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد سارے ریپلیز دیکھنے کے بعد دکشن افریقہ کے بلے باز ڈیویڈ ملر کو آؤٹ دیا گیا اور باؤنڈری سے پیر چھونے کے دعوے کے ساتھ جو فوٹو شیئر کیے جا رہے ہیں یہ ایڈیٹڈ فوٹو ہیں سوچیے کتنا بڑا ایکو سسٹم اس سمیں بھارت کے پیچھے لگا ہے اس کے علاوہ باؤنڈری لائن کھسکنے کا دعویٰ بھی بلکل غلط ہے کیونکہ جو بھی باؤنڈری لائن تیہ ہوتی ہے وہ میچ سے پہلے ہی نردھاریت ہو جاتی ہے اور جو سفید پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس میچ سے پہلے کی ہے پچھلے میچ کی اس جگہ رسی ہونے کی وجہ سے گھاس پر ایک نشان بن گیا تھا یعنی باؤنڈری میچ کے دوران نہیں بلکہ پہلے ہی نردھاریت کی گئی تھی ایسا میدان پر الگ الگ پچھ ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے اگر پچھلا میچ کسی دوسری پچھ پر کھیلا گیا ہو اور اگلا میچ دوسری پچھ پر کھیلا جا رہا ہو تو پچھ کی دوری کے حساب سے باؤنڈری کو آگے یا پیچھے کیا جاتا ہے یعنی دوبارہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک ساوٹ کی باؤنڈری چھوٹی اور دوسری سائٹ کی باؤنڈری بڑی نہ ہو جائے اسی لیے ایک طرف کی باؤنڈری لائن پیچھے کی جاتی ہے اور دوسری طرف کی باؤنڈری لائن آگے کی جاتی ہے اور یہ میچ سے پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے یہ آج ہم نے آپ کے لئے ایک یہ جو گرافک بنوایا ہے دیکھئے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایک میدان میں دو پچھ ہوتے ہیں پہلے ایک پچھ پر مان لیجیے پچھلا میچ ہو چکا ہے تو اس کے حساب سے باؤنڈری بنائی جاتی ہے اور پھر دوسرے پچھ پر اگر اگلا میچ ہو رہا ہے تو پھر اس کے حساب سے باؤنڈری کو ری ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ دونوں جو پچھ ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں ان کے حساب سے باؤنڈریز برابر ہونی چاہیے یعنی یہ باؤنڈری بھی میچ سے پہلے ہی نردارت ہو چکی تھی اور دکشن افریقہ اور بھارت دونوں کے لئے ہی ایک جیسی تھی سمان تھی لیکن آلوچکو نے اسے سور کماری عادب دوارہ کیچ لینے کے بعد دیکھا اور پھر اسے ایک بہت بڑا مدہ انہوں نے بنا دیا جبکہ یہ پورا مدہ بلکل غلط ہے بیکار کا ہے اور آخر میں راج نیتی کل لوگ سبا میں بھی وپخشی دلوں نے اسی طرح پردان منتری مودی کے بھاشن میں بادہ ڈالی اور یہ ہنگامہ آپ نے دیکھا یہ ہنگامہ کوئی اور نہیں بلکہ لوگ سبا میں وپخش کے نیتہ سویم راہل گاندھی کروا رہے تھے آج ہم کچھ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں وپخش کے نیتہ راہل گاندھی کی ہیں جس میں وہ صاف صاف لوگ سبا میں وپخش کے سانسدوں کو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ سبا کے ویل میں جا کر ہنگامہ کریں اور پردان منتری مودی کے بھاشن کو ہر طرح سے بادہت کرنے کی کوشش کریں راہل گاندھی وہ نیتہ ہیں جنہوں نے پورے چناؤ پرچار میں سمیدھان کو اپنے ہاتھ میں رکھا اپنے آپ کو سمیدھان کا سب سے بڑا رکشک پتایا لیکن لوگ سبا میں جب سے وہ نیتہ پرتیپکش بنے ہیں وہ سمیدھان کا پالن کر رہے ہیں یا سمیدھان کا اولنگن کر رہے ہیں یہ ان کا ویڈیو دیکھ کر آج پورا دیش تیہ کر سکتا ہے آپ دیکھئے یہ ویڈیو اس میں راہل گاندھی کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے کیا بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پھر ایک ایک کر کے ویپکش کے سانسد ویل میں آ رہے ہیں راہل گاندھی انہیں پروت ساہن دے رہے ہیں راہل گاندھی اشاروں میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ویپکش کے نیتاؤں کو کھڑے ہو جانا چاہیے انہیں ہنگامہ کرنا چاہیے اور پردھان منتری مودی کے بھاشن کو وادت کرنا چاہیے آپ یہ بھی سوچیں کہ ویپکشی دل پردھان منتری مودی کے بھاشن کے دوران دو گھنٹے سولہ منٹ تک شور شرابہ کرتے ہیں اور وہ پردھان منتری مودی کو تانہ شاہ بتاتے ہیں اور یہ تانہ شاہ ہنگامہ کرنے والے انہی ویپکشی سانسدوں کو اپنا بھاشن روک کر یہ کہتا ہے کہ وہ پانی پی لیں کیونکہ اتنے لمبے سمجھے چلانے کی وجہ سے شاید ان کا گلہ سوک گیا ہوگا اور وہ تھک گئے ہوں گے تو تانہ شاہ کون ہے تانہ شاہ مودی ہیں یا تانہ شاہ دوسرا پکش ہے آج آپ خود اندازہ لگائیے خود سوچئے ان تصویروں میں آپ کو کون سمجھان کی رکشہ کرتے ہوئے دکھ رہا ہے اور کون سمجھان کا اُلنگھن کرتے ہوئے آپ کو دکھ رہا ہے آج راجعہ سوا میں بھی پردھان منتری مودی نے اپنا بھاشن دیا اور کہا کہ ابھی ان کی سرکار کے بیس سال اور باقی ہیں اور انہوں نے شاید یہ کہہ کر راہل گاندی کے سپنوں کو چکنا چور کر دیا کونگریس کے ہمارے کچھ ساتھیوں کو مردے سے دھنیوات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے بار بار ڈھول پیتا تھا ایک تیہائی سرکار اس سے بڑا ستے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے دس سال ہوئے ہیں بیس اور باقی ہیں ایک تیہائی ہوئے ہیں تو بردان مندری موضی نے کہہ دیا کہ دس سال ہمارے ہو چکے ہیں اور بیس سال ابھی ہمارے اور باقی ہیں اور منوشے چاہے کتنا بھی پریتن کر لے لیکن اندھیرے میں چھایا بڑھاپے میں کھایا اور انت سمیں میں مائیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی